کورونا کال میں آکسیزن کی کمی نہ ہو اس کے لیے اب یوہ آگے آ رہے ہیں لخنا دول میں یوہوں نے خود راشی گھٹی کر آکسیزن سیلینڈر کی ویوستہ کی اور آکسیزن سیلینڈر کو ضرورت مند لوگوں تک پہنچایا تھی کورونا مہماری کے اس دور میں پورے دیش میں آکسیزن کی کمی کے چلتے کورونا پیڑت دم توڑ رہے ہیں وہیں لخنا دول میں دھومہ کے کچھ یوہوں نے سوشل میڈیا گروپ ہم یہ جنگ جیتنا ہے کہ مادیم سے قریب سوہ لاکھ کی راشی اکھٹا کی اور اس راشی سے آکسیزن کی ویوستہ کر لی اتنا ہی نہیں اس کام کو انجام دینے کے لیے جوہوں نے ایک ساہیتہ کے اندر بھی کھولا ہے اس کے ساتھ ہی جوہوں نے ساہیتہ راشی سے اپنگر دھومہ اور گھوگری کلا کو سینیٹائز بھی کیا اس گروپ کے دورہ جنگ جاگرکتا ابھیان چلا کر لوگوں کو ویکچن کے پرتی جاگرک کیا جا رہا ہے اس عبیان میں گھوما تھانا پروہاری راہول بھگیل نے مارک پونڈ بھومی کا نبھائی سربیل ترسن تو جو بھی جن سہیوگ میں یا سیبا کار میں جو بھی یوبا یا ہمارے بوجرگ جن ہیں گرامیڑ چھتر ہو جا دھومہ ننگر ہو اور ہمارے جو پرساسنک عملہ ہیں وہ خاص کر کے ہمارے تھانا پروہاری جی ہیں جو راہول بھگیل جی تو ان کے مارک درسن میں ایک کافی اچھا جو کار ہے ہمارے بھی سرکار سے بھی ایسا کہا گیا ہے کہ سنگٹھن سے کی سیبا کار کرنے کے لیے سب ہی کار کرتا لگ جائے بھڑ جاویں تو اس میں جے بہت اچھا یہ کہے ماہول ہے اور دوسری لوگ بھی اس کو دیکھ کر کے نلنطر جڑتے جا رہے ہیں جو کرائیس چل رہا ہے پینڈیمک چل رہا ہے پوڑیڈ کا اس کی لیے سب ہی کو آگے ہونا ہوگا اور ہیلپ کرنا ہوگا اس چیچ کے لیے اور سواسی بھواب سے پورن سہیوگ ملے گا سب ہی کو دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ساسن پرشاسن اپنے اس طرح سے تو ہر سمہو پریاست کورونا کی مہاماری سے بچنے کے لیے کر ہی رہا ہے پرانتو ہمارے دھومہ چھیتر کی یوان دورہ ایک یہ بہت اچھی پہل ہے مجھے ان کا سجھاؤ بتایا گیا تو میں نے اس میں پورن اپنی سہمتی دیا اپنے دلوال کے ساتھ میں نے دھومہ گئی وہاں کے ساتھ آ کے میں آج کھڑا ہوں اور ہم لوگوں نے جن سہیوگ سے اکتر کر کے آئے ہوئے روپیوں سے اوکسیجن سیلینڈر سینٹائزر ادیادی سامگری وغیرہ کرے کی ہے سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجدیتی سے اوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز